بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزار دی انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایتی محترم نام حضرت سیدہ رابعہ بسری کا ہے حضرت رابعہ بسری قیامت تک خواتین کے لیے ماشال راہ ہیں لہٰذا اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت رابعہ بسری کون تھی اور انہوں نے شادی کیوں نہیں کی اور حضرت رابعہ بسری زنا سے کس طرح بچیں اور ہاں رابعہ بسری کی گلیوں میں پھرنے والا چوکی دار کا انوکہ اور سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو حضرت حسن بسری کی کرامات سے بھی آگاہ کریں گے دوستو یہاں سب سے پہلے جان لیجئے کہ حضرت رابعہ بسری بڑے اونچے درجے کی تابعہ ہیں تابعہ وہ شخص کہلاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت پر اس کا انتقال ہوا ہو چاہیے ملاقات کثیر مدد کے لیے ہو یا قلیل صحابی اور تابعی دونوں طبقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائا اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا دوستو حضرت رابعہ بسری ایک پردہ نشین مقدومہ اور خلوص کا بیکر تھی عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم سانی تھی حضرت رابعہ بسریہ کا یہ مقام تھا کہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی مجلس اعواز میں اگر آپ نہ ہوتیں تو حضرت خاجہ صاحب واز نہیں فرمایا کرتے تھے خواتین میں جو اولیاء اللہ گزری ہیں ان میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس موقع پر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرمائیے گا اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ پیوست ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی زیادہ مستغرق رہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے اکثر بیشتر اوقات میں میرا آپ کی طرف دھیان نہیں جاتا اور آپ کی محبت مجھے اپنے دل میں زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے تم جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق رہتی ہو وہ بھی میری ہی محبت ہے لہٰذا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں حضرت رابعہ بسریہ کا مقام تصوف میں جس قدر بلند ہے اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اخفا میں ہیں یہ حیرت انگیز اتفاق کہہ کے قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کے ولادت ستانوے ہجری لکھی ہے آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل رحمہ اللہ تھا جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن کنات کی دولت سے مالا مال تھے آپ چونکہ خود متقی و پرہیزگار تھے لہذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر نہ کوشکوہ تھا نہ شکایت آپ پیکر تسلیم و رضا تھے ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توقل و کنات کی دولت پر خوش حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے یہاں تین بیٹیاں تھی چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھ دیا گیا عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بسریہ آدھی کلندر تھی اور بسرہ شہر میں متولد ہوئیں اسی لیے بسری کہلائیں آپ بہت زیادہ آبیدہ، زاہدہ، سابرہ، شاکرہ اور کشف و قرامت والی تھی بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے حضرت رابعہ بسریہ کی زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے ڈس پر چل کر ہونا صرف دنیا بلکہ اپنی آقبت بھی سمار سکتی ہیں آپ ایک متقی اور متوقع بزرگ حضرت شیخ اسماعیل کے ہاں پیدا ہوئیں آپ کی ولادت کے وقت گھر میں فاقوں کی نوبت تھی لہٰذا آپ کے والدہ نے شیخ اسماعیل سے کہا کہ کچھ پڑوس سے کرز لے لیں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے آپ کے والد محترم نے مجبوری کے عالم میں آدھی رات کو پڑوسی کے دروازے پر دستک دی کیونکہ غیر اللہ سے سوال کرنا ان کی غیرت ایمانی کو گوارا نہ تھا پڑوسی نیند میں تھا اس نے دروازہ کھٹکنے کی نہ آواز سونی نہ دروازہ کھولا پس آپ خالی ہاتھ واپس لوٹے تو آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی شیخ صاحب پریشانی کے عالم میں سو گئے خواب میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے بیٹی کی ولادت پر مبارک بات دی اور فرمایا اسماعیل پریشان نہ ہو تیری یہ بچی عارفہ کامل ہوگی اگر مالی پریشانی ہے تو صبح حاکے میں بسرا عیسیٰ زردان کے پاس جانا میری طرف سے خط لکھ لینا کہ تم مجھ پر روز سو مرتبہ اور ہر جمعیرات کو چار سو مرتبہ درود بھیجتے ہو اس جمعیرات کو توفہ دینا بھول گئے اس لئے چار سو دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے دو صبح جب شیخ صاحب خط لے کر حاکے میں بسرا عیسیٰ کے پاس گئے تو اس نے نہائیت موت دبانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا اسی خوشی میں ایک ہزار دینار غربہ میں تقسیم کیے اور چار سو دینار شیخ صاحب کو دیئے حضرت رابیہ بسری پانچ سال کی ہوئیں تو والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا آٹھ برس کی عمر میں بسرا سخت قہد کا شکار ہو گیا اور کسی شکی القلب نے پکڑ کر آپ کو بسرا کے مطمول شخص عطیق کے ہاتھوں بیش دیا آپ کا حاکم بہت ظالم تھا جس کی وجہ سے حضرت رابیہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ نے ہر دکھ کو صبر و استقامت سے برداشت کیا ایک را چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیئے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالغ لڑکی اللہ کی بارگاہ میں نہائیت خجو و خضو سے مہب ذکر و فکر تھی کہ اس کی آقا کی آنکھ کھل گئی اس نے کمرے میں روشنی دیکھی تو اٹھ کر ایک چھوٹے سے سراخ سے اندر جھانکنے لگا اس وقت وہ لڑکی جس کا نام رابیہ تھا نہائیت اجز و انکساری سے کہہ رہی تھی اے احکم الحاکمین میں یتیم و مبتلائے مصیبت ہوں غلام کی زنجیروں نے مجھے جکڑ رکھا ہے دکھ درد برداشت کر رہی ہوں لیکن اس کے باوجود سبر میرا منشاہ و مقصود تیری رضا جوئی ہے اے رب العزت میں قلب و روح سے تیری اطاعت کی تمانائی ہوں مجھے رات کو سکون تیری عبارت سے مجسر آتا ہے مگر بے بس و لاچار ہوں میں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے نہ ہٹتی مگر تم نے مجھے ایک پتھر دل انسان کے ہاتھوں میں سونپ رکھا ہے اس کے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو لرزہ براندام ہو کر تڑپ اٹھا اس نے دوبارہ روزن سے اندر کی جانب جھانکا تو یوں محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نورانی چراغ روشن ہو جسے سارا کمرہ نور بنا ہوا ہو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی آقا نے دلگیر آواز میں کہا رابعہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں اب سے تو آزاد ہے دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو اور اگر کہیں جانا چاہتی ہو تو مالے کو مختار ہو حضرت رابعہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی تاجرہ تی کی حلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بسرہ سے ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئی جہاں اس وقت کے بڑے علماء موجود رہتے تھے وہاں آپ نے قرآن حفظ کیا اسرار فقہ و حدیث و تفسیر کو خوب سمجھا بہت سی احادیث مبارکہ ازبر کی کیونکہ ان دنوں حفظ و حدیث کی بنیاد تعلیم تھی تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دیروجان سے عبادت و ریاضت میں مشہول ہو گئیں جب وہ سوتیں تو تھوڑی ہی دیر بعد بڑھ بڑھا کر اٹھ بیٹھتیں ہاتھ پھیلا کر گہتیں اے پروردگار تیری مخلوق بستروں پر دراز ہے عمراء اور بادشاہوں نے اپنے دروازے کفل کر لیے ہیں ہر دوست اپنے دوست سے مہوے خلوت ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں تمام رات عبارت میں مصروف رہتیں باوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتیں اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتیں پھر کہتیں میرے اللہ رات بیٹھ گئی کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تُو نے میری صلات قبول فرمالی ہے تیری عزت کی قسم میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک تُو مجھے جواب نہ دے گا اگر تُو مجھے اپنے درس سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گھر گیا ہے اللہ کے عشق و محبت نے اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا وہ تھوڑی سی غزہ اور تن دھاپنے کے کپڑوں پر کنات کرتی تھی اپنی جوانی رضا الہی کے لیے وقف کر دی حضرت رابعہ دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتی تھی لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میرا منشاہ ثواب حاصل کرنا نہیں میں حادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو اس کا عمل کیا ہے اسے ثابت ہوا کہ رضا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بسری کا مقصود تھا اور روز جزا ملاقات کی مطمئنی تھی اکثر کہا کرتی تھی کہ میں جنت کے لیے عبارت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے کرتی ہوں حضرت رابعہ بسری نے جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تھی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے لیکن آپ نے انکار کر دیا ایک مرتبہ حضرت عبدالواحد بن زید نے جو علم و تصوف میں حضرت رابعہ کا ہمپلہ تھے شادی کا پیغام دیا تو آپ نے اسے عرصے تک اپنے گھر نہیں آنے دیا کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے تین باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کرلوں گی اس تفسار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی دوسری بات یہ کہ کیا قیامت کے دن مجھے میرا نامہ عمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تیسری بات یہ کہ جب روزِ حشر داہنے ہاتھ والے بطرفِ جنت اور بائیں ہاتھ والے بجانب جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی مجھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تو حضرت رابعہ بسری نے فرمایا بس یہی بات ہے اور مجھے ان باتوں کی فکر ہے نحاظہ میں اپنے شہر کے لئے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں حضرت رابعہ بسری کے ایمان اور استقلال کی جو قیفیت تھی اس کو بیان کرنا مشکل ہے ایک دفعہ آپ دورانے نماز سو گئیں اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا اگر اسے دروازہ نظر نہ آیا اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو وہ دروازہ نظر آ گیا تین دفعہ ایسا ہی ہوا چور کو آواز آئی اب بھی تو باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے ایک دوست ہو رہا ہے تو دوسرا جاگ رہا ہے حضرت رابعہ بسری نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عمل نافذ کیا ایک بار آپ کے ہاں پانچ درویش حاضر ہوئے اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا حضرت رابعہ بسری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا مہمانوں کی توازوں کے لئے گھر میں کچھ کھانے کو ہے خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے حضرت رابعہ نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس سرشیف لے آئیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر سعدادی حضرت رابعہ نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں کچھ در بعد خادمہ حاضر ہوئیں اور اس نے عرض کیا ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے کتنی روٹیاں ہیں حضرت رابعہ نے خادمہ سے پوچھا جب خادمہ نے بتایا کہ دو روٹیاں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں تھوڑی در بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے حضرت رابعہ بسری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ پانچ روٹیاں ہیں حضرت رابعہ بسری نے جواباً فرمایا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے اسے کہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے پھر تیسری بار ایک شخص اور کھانا لے کر آیا پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ گیارہ روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ نے مسرد کے لہجے میں فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے اسے قبول کر لو خادمہ نے کھانا لاکر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے ارز کیا کہ تین مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے دو فراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا آخر یہ کیا راز ہے حضرت رابعہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کے بدلے دس اور آخرت میں ستر دوں گا اس حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے دو آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو ایک روٹی دے کر رازق عالم سے سعودہ کیا تھا پھر ایک شخص دو روٹیاں اور دوسرا پانچ روٹیاں لے کر آیا میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے تیسرا شخص گیارہ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ این حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہا تھا دس روٹیاں میری ایک روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالی نے وہ بھی واپس کر دی تھی حضرت رابعہ کی زبر و کرات اور توقل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ ہو گئے ایک مرتبہ حضرت حسن بسری کو ایک سوئی ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ موم کی طرح جہاں کو روشن کرو اور خود کو جلاو سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پر رہو اور کام کرتے جاؤ اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں حضرت رابعہ فرماتی ہیں عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے اور جب دل مل جائے تو دل کو اسے واپس کر دے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے ایک مرتبہ کچھ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ رضی اللہ تعالی نے پوچھا دوسرے نے کہا جنت کے لئے آپ نے فرمایا یہ خوف و تمہ کی عبادت تو بہت بری ہے پوچھا پھر آپ کس لئے عبادت کرتی ہیں کہ آپ کو کوئی تمہ نہیں ہے فرمایا پہلے ہمسائے کی تلاش کرو پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے اس لئے جنت و دوزخ کا عدم وجود برابر ہے اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کی عبادت اس کے لئے کی جائے خب خموش ہو گئے آپ ایک مرد کامل کسی اکل رکھتی تھی دقیق مسئلہ بھی آسانی سے حل کر دیا کرتی تھی آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لائے کرتے تھے جن میں حضرت صفیان سوری حضرت مالک بن دینار حضرت صالح حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ قابل ذکر ہیں ایک مردمہ جب رغبت دنیا پر گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت رابعہ بسری نے حضرت صفیان سوری سے فرمایا تم بہتر صفی ہوتے اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی حضرت صفیان نے پوچھا آپ نے کس چیز میں رغبت دیکھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم باتیں بہت کرتے ہو اس سے حضرت رابعہ کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جو عام لوگ کرتے رہتے ہیں آپ کی علالت کی خبر پا کر حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی آیارت کے لیے گئے آپ کے اتنی حیبت تھی کہ آپ خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ نکلا آخر آپ کے فرمانے پر صفیان سوری نے کہا آپ اپنی صحت کے لیے دعا کیجئے فرمایا کہ جانتے ہو کہ علالت اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں اور پھر ایسا کہ ایسے کہتے ہو میں اس کی مرضی کی خلاف اس سے کیوں درخواست کر سکتی ہوں کہ دوست کی مرضی کے خلاف کرنا درست نہیں پوچھا کسی چیز کی خواہش ہے فرمایا بارہ برس سے ترکی خرمے کھانے کو دل چاہتا ہے جو بہت ارزا فروخت ہوتے ہیں لیکن میں نے نہیں کھائے کہ کنیز ہوں اور کنیز کی کوئی آرزو نہیں ہو سکتی دراصل سچا عاشق تو محبوب کی مرضی میں ہی اپنی خوشی تلاش کرتا ہے دوستو حضرت رابعہ بارہ سو سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی وہ ایک آلہ کردار کی عورت تھی جنہیں عرب ہو یا عجم سب لوگ جانتے تھے دنیاوی لحاظ سے ہر عب ان میں تھا نہ تو وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی کوئی آلہ خاندان کی تھی وہ ایک غلام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی اچھی نہیں تھی صرف ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھی بانج تھی لیکن اللہ کے بے حد قریب تھی رات کے وقت اپنے خاون سے پوچھتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابعہ بسری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی آزان تک اللہ کی عبارت کرتی رہتی لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن بسری جو کہ بسرا کے امام تھے خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے اس لالچ میں کہ رابعہ بسری کی ورہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے رابعہ بسری نے فرمایا کہ میرے چار سوالوں کا جواب دے دیں میں آپ سے شادی کر لوں گے انہوں نے پوچھا کہ نمبر ایک میں جنت ہوں یا دوزخی جواب آیا کہ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نمبر دو کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامیں اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا نمبر تین رابعہ بسری کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولنے لگے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں جواب میں کہنے لگے یہ بھی نہیں پتا نمبر چار اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل سرات پار کرنے لگیں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے میں پار کرلوں گے یا دوزخ میں گر جاؤں گی تو کہنے لگے مجھے یہ بھی نہیں پتا جی تو پھر رابعہ بسری نے فرمایا کہ جاؤ مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنی ہے میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ایک دن رابعہ بسری اٹھی سالن پگانے کے لیے تو دیکھا کہ پیاز کوئی نہیں ہے وہ پریشان ہو گئی کیونکہ نان کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی خادمہ افسوس میں پڑھیں کہ پیاز کہاں سے لاؤں اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی اس کے پنجوں میں پیاز تھا جب وہ چیل اوپر آئی تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بسری کی گود میں آگرہ کیونکہ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کے ذریعے ان کی مرد کرتے ہیں جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے اللہ دنیا کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے ایک دفعہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں فرمایا نکاو شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنی آپ مالک ہوں اللہ تعالی کی مملوک ہوں یہ سوال اسی سے کیجئے پوچھا اللہ تعالی کو کس طرح جانتی ہیں فرمایا چونچران سے تم جانتے ہوگے میں تو بے چونچران جانتی ہوں ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے فرمایا اگر تین فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی آیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی دوسرا یہ کہ روز حشر میرے دائیں ہاتھ میں نامائے عمال دیا جائے گا تیسرا یہ کہ قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے بہشت میں اور بائیں جانب سے دوزک میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے فرمایا تو پھر جسے اتنے عظیم افکار و اغام پیش ہوں وہ بھلا کیا شہر کر سکتی ہے ایک دفعہ آغاز موسم بہار ہی میں آپ موتقف ہو گئیں خادمہ نے ارز کیا موسم بہت لطف فروز ہے باہر آ کر سانے حقیقی سکی سنت کو ہی ملاحظہ فرمائیے جواب دیا میرا کام تو سانے کو دیکھنا ہے نہ کہ سنت کو آپ نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ لہ کو ایک سوئی ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا دیا کہ موم کی طرح جہاں کو روشن اور منور رکھو اور خود کو جلاو سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ رہو اور کام کرتے جاؤ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیدہ رابیہ بسریہ کی آزمائش کی غرص سے کہا کہ خدا نے فضائل مردوں کو بہت دیئے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے ہیں کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا آپ کو ردبہ ولایت نہیں مل سکتا پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ آپ نے کہا تمہارا کال درست ہے لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی خدای کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنص ہوئی ہے حالانکہ ہزاروں مرد مخنص ہوئے ہیں ایک بارہ آپ علیل ہوئیں لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا آپ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر خافا ہوا اس کا عطا میری علالت کا باعث ہے حضرت حسن بسری حضرت مالک من دینار اور حضرت شفیق بلکی حضرت رابعہ بسریہ کے ہاں تھے اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا حضرت حسن بسری نے کہا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ سبر نہ کرے حضرت رابعہ نے کہا اس قول سے خودی کی بو آتی ہے پھر حضرت شفیق بلکی نہیں فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے حضرت رابعہ نے فرمایا اسے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے حضرت رابعہ نے پھر یہی فرمایا کہ اسے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے اب آپ بھی کچھ فرمائیں حضرت رابعہ بسری نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تاجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کار ڈالی تھی اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی شیوخ بسرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس سرشیف لائے اور بیٹھ کر دنیا کی مزمت کرنے لگے حضرت رابعہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قائدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے سیدہ رابعہ شام سے عبارت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی فرمایا کہ ہم خدا کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہم عبارت کرنے کی توفیق دی پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی آپ ناجات میں کہتی تھی اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھیر ظاہر کر دوں گے جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے ہزار برس کی راہ پر بھاگ جائے گی فرمایا خدا اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا میں فریاد کروں گی کہ میں تجھے دوست رکھا دوست دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا غیب سے آواز آئی اے رابیہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جاگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے اور فرمایا خدا میرا کام اور میری عارض دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار آگے تو مالک ہے جو چاہے کر ایک شب کو عبارت کرتے وقت رابیہ بسریہ نے فرمایا خدایہ میرے دل کو حاضر کر یا میری بیدلی کی عبارت کو قبول کر لے جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشایخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا ایک آواز سب لوگوں نے سنی وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردکار کی طرف رجوع کر اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی لوگ اندر گئے دیکھا کہ آپ کا وسال حق ہو چکا تھا آپ نے اس دنیا بے بقا سے کوچھ فرمایا کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا پوچھا منکر نقیر سے کیا معاملہ ہوا آپ نے جواب دیا جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے میں نے کہا کہ پلڑ جاؤ اور خدا سے کہو کہ جب تُو نے ایک عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سے واقعی سی سے علاقہ نہ تھا کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے دوستو اس واقعے کے متعلق تصدیق کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے کیونکہ قبر کے معاملات صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور قبر میں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا اور اگر بات خواب کی کی جائے تو خواب پر کوئی شرعی حجت نہیں ہے خواب کو حقیقت تسلیم نہیں کیا جا سکتا برحال دوستو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے دوستو جب حضرت رابعہ بسری کے حسن و جمال کے علاقے میں دھون تھی تو ایک نوجوان ایک دن شادی کی خواہش لے کر ان کے گھر جا کر پہنچا دروازہ کھولا دیکھ کر اندر داخل ہوا تو سامنے کیا تھا اور نوجوان کیسے وہاں سے واپس لوٹا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ واقعہ صیرت حضرت رابعہ بسریہ صفحہ نمبر اکتالیس میں رکھا ہے کہ ابتدا میں حضرت رابعہ بسریہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیئے ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نکاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود با خور جھگ جاتی تھی اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقتے قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا وہ آپ کو کوئی غیر مرائی یعنی خیالی مخلوق سمجھ کر بھا کھڑا ہوا لیکن دوسری صبح جب وہی چیرہ اسے بسرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ اکل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھا حضرت رابعہ بسریہ کے گھر جا پہنچا رابعہ بسریہ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہوئے ان کی دانست میں برابر تھے نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے کابو پایا رات کا وقت تھا اندر چراغ روشن تھا یہ سوچ کر بے باقی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیرے لب حجر کا رونا رو رہا ہے نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا حضرت رابعہ بسری عائشہ کی نماز سے فارغ ہو کر سناخانی کر رہی تھی پروردگار ستارے روشن ہو گئے لوگ سو گئے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے ہر محبوب اپنے محبوب سے محوے راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں نوجوان پر سکتہ تاری ہو گیا اسی اثنا میں حضرت رابعہ بسریہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر علود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو نوجوان نے لرستے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا حضرت رابعہ بسریہ نے کہا اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرہ دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوڑ جا نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے لائلمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے اس کے خاموش آنسوں کے جواب میں حضرت رابعہ نے کہا نوجوان تو نہیں اگر مجھے کوئی زیارتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً ماف کر دیتی میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ تو صدق دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کے خاطر تیری زبان کھل جائے یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا وہ رو رہا تھا نامعلوم کب تک روتا رہا جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی بسرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نارے لگاتا رہا اس کے ناروں سے بسرے کی راتیں گنج اٹھتی تھی اور بچے سہم کے ماں کے سینوں سے دبک جاتے تھے آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بسریہ کی بدولت ہی تربار خداوندی بھی مقرب ٹھہرا دوستو حضرت رابعہ بسریہ مقدومہ شب و روز عبارت میں رہتی تھی آپ کو حج کا شوق ہوا ایک گدہ بہت لاغر ان کے پاس تھا اس پر اسباب لاد کر چل پڑی راہ میں گدہ مر گیا دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے آپ نے کہا تم سب جاؤ میں تم سب لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں کافلہ چلا گیا آپ تنہا رہ گئی آپ نے دربارِ الٰہی میں عرض کی اے ساری کائنات کے بادشاہ کہ ایک غریب عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تُو نے مجھے پہلے اپنے گھر کی طرف بلایا پھر ہمیں گدے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلیں حضرت رابعہ قریب مکہ معظمہ کے پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے میری عرض ہے کہ تُو مل جائے حق تعالیٰ کی جانب سے غیبی آواز آئی ہے رابعہ کیا تُو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہوبالہ ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ تُو نے نہیں سنا کہ موسیٰ نے دیدار کی آرزو کی ہم نے اپنی تجلی کو ہتور پر ڈالی جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایک بارہ پہاڑ پر گئیں تمام شکاری جانور آپ کے اردگر جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے اتنے میں حضرت حسن بسری بھی وہاں پہنچے سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے حضرت حسن بسری نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے کہاں میں نے گوشت روٹی کھائی ہے آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے آپ سے حضرت حسن بسری نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا آپ نے فرمایا میں نے کل موجودات کو خدا کی یاد میں گم کر دیا حضرت حسن بسری نے پوچھا تم نے خدا کو کیوں کر جانا آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چونچنا خدا کو پہچانا ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی فرمایا اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں فرمایا افسوس لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کے کرتی ہوں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبارت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت نہ دائے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا اور جب خدا نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے پھر فرمایا آزا سے خدا کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی آزا کی ضرورت باقی نہیں رہتی یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد آزا کی اس کی ضرورت نہ ہو اور یہی درجہ فنا کافی ہے پس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے حضرت رابعہ بسری جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں تو کچھ حیام بیابان میں مقیم رہ کر اللہ سے التجا کی کہ میں اس لئے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے لہذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی مطمئنی ہوں چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ کیا تم نظام عالم درہم برم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کو ہیتور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا دوستو ایک دفعہ حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ لے اپنے چند دوستوں کو لے کر حضرت رابعہ بصری کے گھر گئے اس وقت حضرت رابعہ کے گھر چراغ نہیں تھا مہمانوں کی سہولت کے لیے آپ نے اپنی انگشت شہادت کو اپنے لبوں سے چھویا اور چراغ کی طرح روشن کر دیا اور اس طرح صبح تک چراغ جلتا رہا ایک دن خاجہ حسن بصری نے رابعہ بصری آپ کو مشورہ دیا کہ نکاح کر لو رابعہ نے کہا نکاح کی ضرورت تو جسم کو ہوتی ہے میں تو اپنے جسم کو فنہ کر چکی ہوں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی انہا نے ایک سے زائد حج کیے لیکن ان کا زمانہ متعین کرنا دشوار ہے کیونکہ اس زمن میں تاریخ خاموش ہے وزال سے قبل آپ پر نکاحہ تو ناتوانی غالب آگئی ہر وقت گریہ کا عالم تاری رہتا تھا اور دعا کرتی تھی کہ جو مرض مجھے لاحق ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں اس لئے مجھے موت دے دے ہفتہ بھر میں تھوڑا سا کھا لیتی کوشہ تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتی تھی ایک چھوٹے سے بانس پر اپنا کفن لٹکا رکھا تھا حضرت رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے عبارت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا آپ خوف اور تمہ سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھی خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے غربت نفیہ ذات اور عشق الہی ان کے ساتھ ہی تھے ان کی قلمتہ حیات ایک ٹوٹا ہوا برطن ایک پرانی دری اور ایک انٹ تھی جسے وہ تقیئے کا کام بھی لیتی تھی وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھی اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی آپ کے موتدقین کی تعداد میں بھی صافہ ہوتا گیا آپ نے اپنے وقت کے جید علماء محدثین اور فقہہ سے مباحثوں میں حصہ لیا رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے ان بزرگوں اور علماء میں سرف ارست امام حضرت صفیان سوری ہیں جو امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد گیا جاتا ہے گو رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغام آتا ہے جن میں سے ایک پیغام امیر بصرا کا بھی تھا لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے وقت تھا اور نہ طلب رابعہ بصری کو کسرت رنج و علم و حیزن و ملال نے دنیا اور اس کے دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے ایک مرتبہ رابعہ بصری سے بوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس کے کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکیں حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کو بچپن ہی سے قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا وہ انتہائی ذہین و فتین شائستہ اور محذب خاتون تھی بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے مگر وہ کھانے سے دور رہی والد نے پوچھا رابعہ تو تو کھانا نہیں کھاتی انہوں نے نہایت غمغین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حلال بھی ہے کے نہیں والد نے کہا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے ہم کیوں آرام کھائیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے آخری ایام میں کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا جب موت قریب آگئی تو خادمہ سے کہا کہ میری وفات کا علم عام نہ ہو بالوں کا جبہ جو میں پہنتی تھی وہ سامنے لٹکا ہوا ہے اسی کا کفن دیا جائے اور سر کو سہا چادر سے ڈھام دیا جائے اور جب آپ کی روح مبارک کف سے انصری سے پرواز ہوئی تو وہ کلمہ شہارت پڑ رہی تھی چنانچہ تجہیز و تقفین کے بعد آشقہ صادقہ کو بسرہ میں ہی سپردے خاک کر دیا گیا آپ کی زندگی سے ہی سبق ملتا ہے کہ معرفت الہیہ کے دروازے مرد و عورت سب کے لئے کھولے ہیں اس کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالی ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے رابعہ بسری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زاہدہ خاتون تھی آج لوگ ان کی بارد کی مثالیں دیتے ہیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے اردگرد بیٹھی تھی ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں تو رابعہ بسری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب آدھی رات کو مسلے پر بیٹھ کر اللہ کی بارد کرتی تھی اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکی دار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ رابعہ بسری جیسی پاک دامن اور عابدہ زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے ہیائی بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی فرمایا نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور بیق وقت نو بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل و ایال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی مگر اس کے باوجود نو بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے مانا فرمایا خواتینوں حضرات ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت رابعہ سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں فرمایا نکاح و شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو یہاں نہ میرا کوئی وجود ہو اور نہ میں اپنی مالک ہوں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے خواتینوں حضرات ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھولے ہیں اللہ کی راب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ سردوں کو شرف قبولیت بخشے تو دوستو جب رات کو رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو رابعہ بصری نے اپنی خادمہ سے کہا تھا کہ دو چار آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو اور پھر صبح اعلان کر دینا اور اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے اسی چادر میں دفن کر دینا جس میں تحجد پڑھا کرتی تھی اور انہوں نے راتوں رات ان کو دفن کر کے صبح لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں شور مج گیا کہ ہائے ہمیں کیوں نہیں بتایا تو اگلی رات ان کے خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے حسن و جمال اور سورج چہرے پر چمک رہا ہے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت امدہ رویہ کیا ہے خادمہ نے پوچھا کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی ہے تو لی جائیں گی تو وہ چادر بھی ان نیکیوں میں شامل ہوگی حضرت رابعہ بصریہ کا مزار مبارک بصرا ہی میں ہے یہاں پر ناظرین خاجہ حسن بصری کی کرامات کے حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کرتے ہیں خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ زندگی کے ابتدائی ایام میں موتیوں اور جواہرات کے سوداغر تھے قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات توفے میں لے جا کر پیش کرتے تھے ایک دفعہ کچھ جواہرات ہر کل بادشاہ روم کے پاس لے گئے پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں توفہ لانے کا بیان کیا وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ کو ایک نہائید ضروری کام ہے اصلا فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے حضرت حسن نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا جس میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کی مقمل کا فرش تھا خیمے کی تنابیں زری کی تھی جس کی چوبیں چاندی کی تھی میکھیں سونے کی تھی نہائیت قابل دید منظر تھا وزیر نے حضرت حسن کو خیمہ کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ حرکل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا بارشاہ سالانہ رسم تازیت ادا کرنے یہاں آیا تھا حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس حسائی لوگوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے اس کے بعد ایک طبیبوں کی جماعت اور انتہائی اہل اقل لوگوں کی آئی یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلوارے لے کر خیمے کے اندر آئی وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی فوجی لوگوں کے بعد ایک جھونڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھی جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے ان عورتوں نے قبر کا تواف کیا اور بہت سا رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئی ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے اقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی اے فرزند اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کسیر فوج اور فوج کے افسد تجھے قید سے چھوڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی اے فرزند اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مالو جواہر کا خاصگار اور وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا اس لئے میں اب تجھ پر ایک سال کے لئے رخصت ہوتا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے حضرت حسین نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعتی اخلق تھڑ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات پیشنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دئیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زادے راہ مہیا کریں اور بسرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں اور پھر عبادت و مجاہدہ میں وہ کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا اور ستر برس تک تادم عزیزت بے وضو نہ رہے اگمرتبہ رات کے وقت خاجہ حسن بسری اپنے گھر میں بیٹھے ساروں کتار رو رہے تھے آپ کی عقیرت مندوں نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں آپ پر تو اللہ تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے آپ عبادت گزار متقی اور پرہیزگار ہیں آپ کو شمار اللہ تعالی کے مقبول بندوں میں ہوتا ہے پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے حضرت حسن نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری نہ سمجھی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو گیا ہو جو میرے پروردکار کو پسند نہ ہو یا میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ دیا ہو کہ جیس جگہ پر جانا میرے اللہ تعالی کو پسند نہ ہو اگر کبھی مجھ سے ایسا ہو گیا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ سراندہ ہو جاؤں اور اللہ تعالی میری کوئی بھی عبارت قبول نہ فرمائے ایک مرتبہ حضرت خاجہ حسن بسری نے اپنے ملازم کو کہا میرے لئے بازار سے نان اور مچھلی لا جب بولایا اور سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا ماذا اللہ گناہگار بندے کو ایسا لذیذ کھانا کھانے سے کیا سروکار نوکر نے کہا حضور میں تو آپ کے ارشاد پر نان اور مچھلی لایا تھا آپ رونے لگے چالیس دن تک کوئی چیز نہ کھائی اور فرمایا کہ اے میرے نفس میں نے تجھے سزا دی کہ تُو نے لذیذ کھانے کی خواہش کی تھی دوستو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کے ہر مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم سے بعض ایسے کام یعنی کرامات اس کے برگزیدہ بندوں کے ذریعے رونما ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقل و ظاہر قبول نہیں کرتی تاہم عقیدہ کی بنیاد پر ان کا یقین کیا جاتا ہے مشہور تابعی حضرت اطبل غلام اللہ سے تین چیزوں کی دعا مانگتے تھے اچھی آواز وافر مقدار میں آنسو اور بغیر کچھ کی یہ کھانا چنانچہ جب وہ تلاوت کرتے تھے وہ خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رولاتے تھے آنکھوں سے آنسو کافی دیر تک جاری رہتے تھے اور جب اپنے گھر جاتے تھے تو گھر میں کھانے کی چیزیں خود ہی مل جاتی تھیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیزیں کہاں سے میسر ہوئیں مشہور تابعی حضرت عبدالواحد بن زید فالج کا شکار ہو گئے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وضو کرتے وقت ان کے آزاد درست ہو جائیں چنانچہ جب بھی وہ وضو کرتے تھے ان کے آزاد درست ہو جاتے تھے وضو سے فراغت کے بعد ان کے آزاد پہلے کی طرح مفلوج ہو جاتے تھے مشہور تابعی حضرت عمر بن عطبہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے گرمی سخت تھی اچانک بادل ان پر سایا کرنے لگا جب وہ جہاد میں اپنے ساتھیوں کی سواریوں کو چراتے تھے تو چیر بھاڑ کرنے والے جانور بھی سواریوں کی حفاظت کرتے تھے دوستو انسان کی عقل چونکہ محدود ہے اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رونما ہونے والے موجزات و قرامات کا مکمل طور پر آہاتہ کر لے لہٰذا ایک سلیم متبع دینی سمجھ کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی شناخت کرنی چاہیے جن کا واحد مشن دین اسلام کی تزہیق و تزلیل اور ملت اسلامیہ انتشار پیدا کر کے اسلام دشمن طاقتوں کی خدمت کرنا ہے اور دوستو ہم آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ واقعات کا آپ سے اختلاف ہو ان کے بارے میں مختلف آئمہ حضرات کے مختلف رائے ہیں تو ان واقعات میں بھی کچھ نے کسی طرح سے بیان کیا ہے تو کسی حضرات نے کسی طرح سے بیان کیا ہے برحال ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام واقعات آپ کے گوشت گزار کریں اور جہاں تک ہو سکے ہم علم آپ تک پہنچا سکیں دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مسلمانوں کو اخوت اور محبت کے اصول پر کاربند رہ کر دین اسلام پر چلنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا بنائے اور اللہ پاک حضرت رابعہ بسری اور امام حسن بسری رحمت اللہ علیہم آجمائین کے درجات کو مسید بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین